بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم الحمدللہ سوما الحمدللہ معارف الحدیث آج انشاءاللہ معارف الحدیث کی دو احادیث ہوں گی دونوں مختصر ہیں اور دونوں ہم موضوع ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ لوگ جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچے اور وہ ایمان نہ لائیں تو وہ جہنمی ہوں گے میں پہلے آپ کے سامنے ان دونوں احادیث کی قرات کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ مختصر تشریح حدیث نمبر آٹھ اور نو نو ہے یہ کتاب الایمان میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِّن هَذِهِ الْأُمَّتِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ عن عبداللہ بن مسود قال جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اس سے پہلی حدیث جو تھی وہ مسلم کی حدیث تھی تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اب ان حدیث کو لکھتا ہوں پھر ان کی ہم عربی میں ترجمہ اس کا گرامر اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح دیکھیں گے ان ابی حرائرہ رضی اللہ عنہ ان حرائرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اس ریپیٹڈ کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے ان حرف جر ان سے ابو جو ہے وہ ابی ہو گیا ابو ابا ابی یہ اس کی صورتحال ہے ابو حالت رفع میں ابا حالت نصب میں اور ابی حالت جر میں حرائرہ تھا یہ مجرور ہے اور غیر منصرف اس میں اس لئے حالت آپ کو زبر نظر آری جبکہ یہ حالت جر میں ہے اس کے بعد آگے ہے یعنی روایت کیا ہے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ یعنی جو امام ہیں انہوں نے روایت کیا ہے ابی حرائرہ رضی اللہ نے روایت کیا ہے ان رسول اللہ اب رسولی جر چلا گیا ان کی وجہ سے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حدیث آگے چلتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی والذی نفس محمد والذی نفس محمد صل اللہ علیہ وسلم بیدی ہی یہاں تک ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں قالہ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیل ماضی واؤ قسمیہ اللذی حالت جرم واؤ قسمیہ کی وجہ سے والذی قسم ہے اس کی جو قسم ہے اس کی جو اچھا نفس حالت رفع میں ہے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف علیہ ہے محمد صل اللہ علیہ وسلم کی جان والذی نفس محمد با حرف جر یدی ہی یہ یدو ہو تھا اسے یدی ہی یعنی اس کو یوں دیکھ لیں یدو ہو اس کا ہاتھ بی یدی ہی جس کے ہاتھ میں نفس محمد بی یدی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس کی جان اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہو جا رہا ہے اللہ سبحانہ وطالہ کی طرف اور با حرف جر یہ متعلق خبر ہو گیا سو والذی اب اس میں جو ہو ہے یہ ریورٹ ہو رہا ہے اللذی کی طرف قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قسم اٹھائی گئے اللہ کی تو رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا قسم اٹھانے کا ایک اس کے بعد آگے بات چلتی ہے لا يسمع بی احد لا يسمع بی احد من هذه الامت من من ہاذ امت لا نفی کا سمیہ یسمع سننا لا يسمع وہ نہیں سنتا فعل مزار واحد مذکر غائب اب ہمیں اس کا فائل تلاش کرنا ہے فائل حالت رفع میں ہوتا ہے لا يسمع احد احد کا مطلب کوئی بھی نکی رہا ہے لا يسمع احد کوئی نہیں سنتا اچھا با جب سننے کے ساتھ آتا ہے تو جس کے بارے میں سنا جائے با حرف جر انا کی جر کی ضمیر یا بی میرے بارے میں لا يسمع بی احد نہیں سنتا میرے بارے میں کوئی بھی من حرف جر حاضح الامت اس امت میں سے کوئی نہیں سنتا اب حاضح الامت یہ پورا مجرور ہے مرقب اشاری ہے کوئی نہیں سنتا اس امت میں سے میرے بارے میں یہودی و لا نصرانی یہ اس احد ان کا بدل ہے وہ کون ہے یہودی و او اچف لا نصرانی یہودی اور نہ ہی عیسائی ثم یموت ثم یموت ولم یؤمن بللذی ارسلت بھی بللذی ارسلت بھی الا کانا من اصحاب ناری رواح مسلم چلیں میں اب اس کو آگے لے کر چلتا ہوں پھر اس کی پوری بات آپ کو سمجھ آئے گی لا يسمعو بی احد من حاضح امتی یہودیون ولا نصرانیون نہیں سنتا میرے بارے میں کوئی بھی اس امت میں سے یہودی اور نہ اور نہ ہی کیا ہے عیسائی نصرانیون عیسائی ہوتا ہے ثم پھر یموتو ماتا یموتو میم واؤ تا مادا باب نون میں سے آتا یموتو فعل مزارے واہم ذکر غائب پھر وہ مرتا ہے واؤ اتف لم یؤمن لم ایک ایسا حرف ہے جو نفی کا ہوتا ہے فعل مزارے پہ آکے ماضی میں میننگ کو لے کے چلا جاتا ہے اور تاقید کے ساتھ آمانا یؤمنو ایمان لانا اور لم کیا کرتا ہے فعل مزارے کے آخری کو جزم کر دیتا ہے لم یؤمن اور وہ ایمان دیکھیں یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے لم یؤمن وہ ایمان نہیں لایا وہ ایمان نہیں لایا جس پر ایمان لے جاتا ہے وہ باہ سے آتا ہے باہ اب وہ کس پر ایمان نہیں لایا اللذی ارسلتو ارسلتو میں نے بھیجا ارسلتو مجھے بھیجا گیا فعل ماضی واحد مزکر واحد مزکر متقلم کا مجہول یہ ہے مجہول باب افعال میں سے راسین لام مادہ ہے اس کا راسین لام ارسلتو مجھے بھیجا گیا اللذی ارسلتو باہر فجر جس کے بارے میں بھیجا گیا اور وہ ہا جا رہا ہے اللذی یعنی وہ جو نبوت قرآن اور یہ رسول اللہ سمجھو رسالت لے کر آئے ہیں لم یؤمن باللذی ارسلتو بھی اس پر ایمان نہیں لایا جس کے بارے میں مجھے بھیجا گیا ہے اللہ سوائے اس کے کہ کانہ من اصحاب ناری کانہ ناکس ہے وہ تھا من حرف جر اصحاب ناری ہوا اس کا اسم من اصحاب ناری اصحاب ناری مرکب اضافی متعلق خبر من حرف جر اب یہاں کانہ تھا میں تو میننگ دے رہا ہے لیکن یہ ایک یونیورسل ٹروت بھی بتا رہا ہے کہ یہ بات لازمی ہوگی اللہ من کانہ اصحاب ناری سوائے اس کے کہ وہ جہنم میں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جہنمی ہے سوائے اس کے کہ وہ جہنمی ہے تو مختصرا مفہوم اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا يسمعو بی احد ان کوئی نہیں سنتا میرے بارے میں من حاضح الامتی اس امت میں سے یہودی ہو یا نصرانی ہو سمہ پھر وہ مر جائے ولمی امن اور وہ ایمان نہیں لیا کس بات پر اس بات پر جس کے بارے میں مجھے بھیجا گیا اللہ یہ کہ وہ کیا ہے جہنمی ہوگا یعنی اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں لیا تو وہ لازمی طور پر وہ جہنمی ہے اصحاب النار سے مراد وہ جہنمی ہے میں اب اس کی دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دوسری حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے عبدی جر چلا گیا ان کی وجہ سے رضی اللہ انہو قالا یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کیا فرمایا جاہ رجلن یہ مقولہ ہے جاہ رجلن الی نبی صل اللہ علیہ وسلم جاہ فیر ماضی جیم حمزہ واو مادہ جیم واو حمزہ مادہ جاہ رجلن نکیرہ فائل جاہ ایک آدمی آیا الہ حرف جر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا فقالا اس آدمی نے فرمایا پس اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یا ندا منادہ حالت نصب میں ہوتا ہے مرقب اضافی میں یا رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رئیتا اے رئیتا اے رئیتا رجلا رجلا من النسارہ اس کا فائل اے رائیتا چونکہ منادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا اے رائیتا کہ آپ نے دیکھا رجلا ایک آدمی کو مفعول رائیتا من حرف جر متعلق فعل النسارہ نسارہ میں سے یعنی آپ نے کیا ایک آدمی کو دیکھا نسارہ میں سے متعمسیکن 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 کا مطلب تھامے ہوئے متعمسیکن تھامنے والا اور متعمسیکن یہ حال ہے اس انساری کا اس آدمی کا جو نسارہ میں سے ہے یعنی عیسائیوں میں سے ہے متعمسیکن متعمسیکن تھامے ہوئے ہیں بل انجیل جس چیز کو تھاما ہوا ہے وہ حالت جرم آریا باہ کے ساتھ یعنی کیا آپ نے ایک آدمی کو دیکھا عیسائیوں میں سے جو انجیل کو تھامے ہوئے ہیں اور دوسرا آدمی وَرَجُلَنْ مِن وَرَجُلَنْ مِنَ الْيَهُودِي مُتَمَسْكَنْ بِتْتَوْرَاتِ 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 اور دوسرا آدمی جو ہے اور ایک آدمی مِنَ الْيَهُودِي یہودیوں میں سے متمسیکن بِتْتَوْرَاتِ تَوْرَات کو تھامے ہوئے ہے اور اس کا حالت کیا ہے یُؤْمِنُو فیل مزارے واحد مذکر غائب کا سیغہ یُؤْمِنُو ہوا فائل اس کا یُؤْمِنُو اور وہ ایمان لاتا ہے یہ وہی راجلن این ایک آدمی وہ ایمان لاتا ہے بِاللہِ اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر یہ رسول کونسا جو یعنی جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے کونسے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے اپنے رسولوں پر وہ ایمان لاتا ہے یہ تو ایک آدمی کی کیفیت بتا دی کہ ایک آدمی نے آپ سے آگے پوچھا کہ کوئی آدمی ایسا ہے ایک آدمی ایسا ہے جس نے جو ایمان لاتا ہے جو عیسائی ہے اور وہ انجیل کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور وہ اپنے رسول پر بھی ایمان لاتا ہے اور ایک آدمی وہ یہودی ہے اور وہ تورات کو تھامے ہوئے ہیں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اپنے رسول پر بھی ایمان لاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یعنی وہ سچا مومن ہے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے مطابق سمہ سمہ لم یتبقہ سمہ لم یتبقہ سمہ لم یتبقہ سمہ پھر لم فیل مزارے کے ساتھ آگے نفی اور ماضی کا میننگ اتبعہ یتبیو پیروی کرنا لم نے کیا کیا یتبقہ جو آخری ہے اس کو مجزوم کر دیا جزم آگئی اس پہ لم یتبع فیل مزارے واحد مذکر غائب ہوا فائل پھر وہ ایمان نہیں لیا قاف انتا فائل یہ مفعول ہے پھر وہ آپ پر ایمان نہیں لیا یعنی حالت اس کی ہے کہ پھر وہ آپ پر ایمان بھی نہیں لیا آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمیئ من سمیئ بی من یهودي او نصرانی او نصرانی جن ثم لم یتبع نی ثم لم یتبع نی فہوا فی الناری من شرطیہ کے طور پہ سمیئا جس نے سنا سمیئا فیل مازی واحد مذکر غائب من سمیئا جس نے سنا بھی میرے بارے میں بعد جس کے بارے میں سنا جاتا ہے یا آنا کے لئے من یهودي مطلع کے فیل کسی بھی یہودي نے او نصرانی یہ جر چلا گیا من کی وجہ سے او نے عطف کے طور پہ کام کیا من یهودي او نصرانی ثم پھر عطف لم فیل مزارے کے ساتھ مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے یتبع ہوا فائل جیسے پہلے ریپیٹ کیا نہیں یہاں پہ مفعول آنا ہے اس کی حالت نصب کی یہ سیچوئشن ہے ثم لم یتبعنی پھر اس نے میری پیروی نہیں کی یہ اب اس کا جواب شرد ہے ہوا مبتدہ فی الناری وہ آگ میں ہوگا یہ تو جی حدیث ہے مختصر سی دونوں حدیث میں بڑی سٹرونگلی بتایا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنمی ہوگا اس کی مختصر تشریح میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے میں دونوں حدیث کے ترجمہ ترتیب کے ساتھ حدیث نمبر آٹھ ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے اور پھر مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور دو زخیوں میں سے ہوگا رواہ مسلم تشریح میں فرماتے ہیں اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کا ذکر صرف تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے یہ ظاہر کرنے کے واسطے کہ جب یہود و نصارہ جیسے مسلم اہل کتاب بھی خاتم الانبیاء پر ایمان لائے بغیر اور ان کی شریعت کو قبول کے بغیر نجات نہیں پاسکتے تو دوسرے کافر و مشنگوں کا انجام اسی سے سمجھ لیا جائے یعنی اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ صرف یہودی یا نصرانیوں کے لئے یہ تمام غیر مسلم اور تمام کافروں کے لئے یہ بات لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تورات کے احکام پر چلتا ہے وہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے مگر اس کے باوجود آپ کے دین اور آپ کی شریعت پر نہیں چلتا تو فرمائیے اس کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی یا نصرانی نے میری بات کو سن لیا اور اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے دارو ختنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو حرارہ دلاللہ کی اوپر والی حدیث سے زیادہ واضح ہے اس میں تصریح ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا بھی ہو مگر پیروی آپ کی لائیو شریعت کے بجائے تورات و انجیل کی کرتا ہو تو اس کو اپنی نجات کے لئے کافی سمجھتا ہو تو وہ نجات نہیں پا سکے گا اسی حقیقت کا اعلان قرآن مجید کی سائد میں بھی کیا گیا ہے قول انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کو چاہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری شریعت کی پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہ بخش دے گا اس کے بعد اس کے تشریح میں لکھا ہے کہ اگر تم میری پیروی اختیار نہیں کروگے تو اللہ کی محبت اور مغفرت کے تم مستحق نہیں ہو سکتے یہ بات ہمارے لئے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ہم سب اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں تو یاد رکھئے اس بات کو آگے جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتبعونی تو میری پیروی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ ان سے کہہ دیں اب ان میں ہم بھی شامل ہیں کیونکہ ہم بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو جواب کیا ہے فاتبعونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی لازمی ہے دیکھیں خالی محبت یہ زبانی کلامی دعویوں کا نام نہیں ہے بلکہ عمل سے کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہوگی آپ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہوگی آپ کی بات ماننی ہوگی تو ہی ہم اللہ سے محبت میں سچے ہیں نہیں تو پھر یہ ہمارے دعوی زبانی کلامی ہیں اس کے بعد اس کی اگلے سیم فرمایا یحبیبکم اللہ نتیجہ کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروگے یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم پسند کرے گا اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ تم چاہے گا اس کے بعد مزید کیا ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ معاف کر دے گا تمہارے ذنوبکم گناہوں کو یعنی قربان جائیں پہلے اگر ہم دعوے میں ہیں قُلِنْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ پیروی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ یحبیبکم اللہ وہ تم سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ سے محبت خالی دعووں کا نام نہیں ہے خالی باتوں کا نام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے تو پھر ہم کامیاب ٹھہریں گے اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا اللہ ہمارے گناہ معاف بھی کرے گا بینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے نہ تو اللہ ہم سے محبت کرے گا اور نہ ہی ہمارے گناہ معاف کیا جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو سمجھنے کی جو ہے ہمیں توفیق ملے ہم قرآن پاک کے مطابق عمل کریں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفر کر و نتوبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ الصحبہ و بارک وسلم آمین رب العالمین